اور آئے ریکھتے ہیں پہلی خبر پاکستان سے چھ سال بعد بھارتی ناغرک حامد نیحال انساری آج وطن واپس آ گیا پاکستان کی جیل میں تین سال کی سجا پوری ہونے کے بعد سوموار کو اسے پیشاور جیل سے رہا کیا گیا واغہ ٹاری بارڈر پر حامد کو اس کے پریوار کو سوپا گیا حامد نیحال انساری کے پریوار نے اس کی رہائی میں مدد کیلئے ویدیش منٹرالہ اور دوسرے سبھی لوگوں کا شکریہ کیا ویدیش منٹرالہ اس معاملے میں لگاتار حامد کے پریوار کے سنپرک میں رہا اور پاکستان سے پچاس سے زیادہ بار رہائی کاغرہ کیا یہ ایک ماں کے خوشی کے آنسو ہے جو چھ سال سے اپنے بیٹی کی واپسی کی امید لگائے بیٹھی تھی پاکستان کی جیل میں بند بھارتی ناغرک حامد انساری کو تین سال کی سزا پوری ہونے کے بعد آخرکار سومبار کو رہا کر دیا حامد نیحال انساری کی ماں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے پیٹے کی زندگی کی نئی شروعات ہے پچھلے چھ سال سے حامد کے ممبئی ستھت گھر میں کوئی تیوہار نہیں منایا گیا اب اس کے پریوار اور رشتے داروں کے لیے حامد کی واپسی اید سے کم نہیں ہے حامد نیحال انساری کے پریوار کے لیے یہ چھ سال بہت مشکل بھری رہے ایک لمبے سمیہ تک انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے بعد میں حامد کے دوستوں سے اس کے پاکستان کی جیل میں بند ہونے کا پتا چلا اس کے بعد شروع ہی لمبی قانونی لڑائی حامد کی ماں نے اس کے لیے بھارتی ویدیش منترالائے دونوں دیشوں کے پترکاروں اور ساماجک سنگڑھنوں کا شکریہ آدھا کیا تین ساڑھے تین سال تک تو ہمیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے وہ کہاں گیا اور جو کچھ بھی ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے بعد میں چونکہ یہ جو فیس بک کے فرینڈز تھے ان سے سمپرک ہو سکا وہاں کے پترکاروں کے ذریعے اور انہوں نے جب یہ قبول کیا کہ حامد آیا تھا ہم نے اسے بلایا تھا اور ہوتل میں رکھا تھا اور اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتا اور جب یہ معلوم پڑا کہ وہ وہاں ہوتل سے گائب ہوئے ہیں تو ہی بی ایس کورپس پیٹیشن پیشاور ہائی کورٹ میں ڈائل کی گئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے حامد انساری کو پاکستان کے کوہٹ سے دوہزار بارہ میں پکڑا تھا جو پاکستانی لڑکی سے ملنے افغانستان کے راستے پاکستان پہنچا تھا دوہزار پندرہ میں ایک سینے عدالت نے اسے جاسوس اور فرضی پہچان پتر رکھنے کے معاملے میں تین سال کی سزا سنائی تھی تب سے وہ پیشاور جیل میں بند تھا تین سال کی سزا پندرہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو پوری ہو گئی تھی لیکن قانونی دستاویز تیار نہیں ہونے کی وجہ سے اسے رہا نہیں کیا گیا بعد میں پاکستان کوٹ نے سرکار کو ایک مہینے کے بھیتر اس کو بھارت بھیجنے کی پرکریہ پوری کرنے کو کہا تھا اس کے بعد پاکستان ویدیش مندرالہ نے حامد انساری کو رہا کرنے اور بھارت بھیجنے کی خوشنا کی بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی ویدیش مندرالہ نے حامد نیحال انساری کی رہائی پر سنتوش وقت کیا ہے ویدیش مندرالہ کے پروکتار عویش کمار نے کہا کہ اس سے ان کی چھے ورشوں کی جیل کی پرتارنہ کانت ہوا ہے ویدیش مندرالہ کے مطابق پاکستان کو اب ان ان بھارتی ناگریکوں اور مچھواروں کو رہا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی سجا پوری کر لی ہے لیکن وہ ابھی بھی پاکستان کی جیل میں قید ہیں انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ان بھارتی ناگریکوں کی پہنچان اور واپسی کے لیے بھارت سے میڈیکل ٹیم کو جانے کی اجازت دینی چاہیے جو پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں اور مانصر طور پر سوس نہیں ہیں ویدیش مندرالہ پروکتار عویش کمار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سنیت نیاک سمیت کے سامنے جا کر وہاں اس پر ویچار کرنا چاہیے اور بھارت کی جو ریکویسٹ ہے اس پر اسے گمبھیرتہ سے ویچار کرنے کی ضرورت ہے اور اس پورے مسئلے پر اور باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارم امیزڈر پروہ دیال جی جو رہے ہیں بہت سواگت سار آپ کا جس طریقے سے اگر ہم اس کیس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی جیلوں میں کس طریقے سے وہ بھارتی ناغریک جو کبھی گلتی سے یا کسی کارن سے وہاں پر گئے ان کو نہ صرف جاسوس بتایا گیا بلکہ انہیں جیلوں میں رکھا گیا اور سجا ختم ہونے کے باوجود لگاتار آگ رہے اور اس کیس میں قریب پچاس بار ویدیش منترالے نے آگ رہے کیا اس کے بعد جا کر پاکستان سرکار نے اسے رہا کیا ہے جی گوین جی پچاس بار نہیں ویدیش منترالے نے نبے سے ادھک بار لکھت میں آگ رہے کیا کہ ان کے آفیسرز کو کانسلر ایکسس دیا جائے تاکہ وہ حامد دہانانساری سے جا کر مل سکیں لیکن پاکستانی سرکار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہ کہانی جو ہے حامد نیحال انساری کی ایک طرح سے ایک بڑی فلمی طرح کی کہانی ہے کیونکہ ایسا کبھی دیکھنے میں اور سننے میں آتا نہیں ہے لیکن جیسے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور چھ سال تک یہ پاکستان کی جیل میں سڑتے رہے یہ سچ ہے کہ پاکستان میں بہت سے انہیں بھارتے بھی جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کو باہر نکالنے کی ان کو اپنے دیش واپس لانے کی بہت کوشش ہوتی رہتی ہے میں تو پاکستان میں پوسٹڈ رہ چکا ہوں انیک ہمارے ناغریک وہاں پر بند تھے اور ہم پاکستان سے آگرہ کرتے رہتے تھے کہ ان کو آپ واپس بھیجیں وہی کہانی ابھی تک دھورائی جاتی رہتی ہے کیونکہ اکثر ہمارے ناغریک بھٹک جاتے ہیں جیسے غلطی سے چلے گئے پاکستان میں اور ان کو جاسوس ہونے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے اب حامد انساری تو نوجوان تھے ستائیس سال کی عمر کے تھے جب کسی پاکستانی لڑکی سے ان کو پریم ہو گیا پھر ان کو یہ سننے میں آیا کہ اس کی شادی جبرن کسی بڑھے آدمی سے کری جا رہی جس کی عمر اس لڑکی سے کم سے کم دگنی تھی تو اس کو اس سنکٹ سے نکالنے کے لیے اور وہاں سے افغانستان کسی نوکری کے لیے گئے تھے ان کو وہاں نوکری ملی تھی وہاں سے یہ جلال آباد سے کراس ہو کر پاکستان آگئے خطرہ مول لے کے کہ اس لڑکی کو یہ بچائیں گے جو اس پر بیٹ رہی اس سے ان کو پکڑ لیا گیا اور پاکستانی سرکار نے ایک جھوٹا کیسے ان کے ٹھوک دیا کہ یہ جاسوس ہیں اور یہ فرجی کاغس ان کے پاس تھے ان کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا انہوں نے یہ غلط کام کیا ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بہت بڑا خطرہ مول لیا لیکن اپنی زندگی کہ انہوں نے چھ سال تو پوری طرح سے برباد ہو گئے انہوں نے پاکستان کی جیل کے اندر کس طرح سے یہ چھ سال گزارے ہوں گے یہ سوچ کے میرا دل دہل جاتا ہے لیکن جسوس کے والد صاحب نے کہا ان کے فاضر نے کہا کہ وہ اب جو پیتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آگے کے بات دیکھ رہے ہیں اور آگے ہم کو یہ دو چیزوں کا دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اپنے ناغرکوں کو آگرہ کریں کہ بھئی اس طرح سے پاکستان نہ جائے اور پوری کوشش ہم کو کرنی ہوگی کہ پاکستان کے جیلوں میں جو ہمارے ناغرک بند ہیں ان کو ہم نکالیں کسی نہ کسی طرح سے کیونکہ اس سے پہلے کئی بار جب دونوں پہچان کی جائے گی میڈیکل جانچ ہوگی اور اس کے بعد انہیں ریہا کرنے ایک طرف آگے بڑھیں گے اصل میں کس طرح کی رکاوٹے رہی ہیں اس و لے کر دیکھیں جیسا آپ نے ذکر کیا ایک میڈیکل ٹائپ کمیٹی منی ہے ہماری طرف سے جائے گی جو کہ وہاں پر جو قیدی ہیں جن جو جو آلمونس پاگل ہو گئے ہیں ان کو اتنا زیادہ ستایا گیا ان پر اتنے ظلم کیے گئے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں ان کو پہچاننے کے لئے کہ وہ ہیں بھارتی ہے نہیں ان کو پہچاننے کے لئے ہمارے ہاں سے ایک میڈیکل ٹیم جانی لیکن اس پہ کوئی پاکستان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے اس طرح سے ایک جوڈیشل کمیٹی میں میں سمجھتا ہوں وہاں جانی ہے اس پہ بھی پاکستان کا جواب نہیں آ رہا ہے تو جب تک پاکستان ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گا ہم بہت مشکل سے جوشتے رہیں گے کہ ہمارے ناغرک وہاں کی جیلوں میں بند ہو ہم کو کسی طرح سے لیا دیکھیں سرجید سنگھ کے ساتھ کیا ہوا تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس کی طرح وہاں جانی چلی گئی اب کل بھوشن یاد ہمارے ناغرک وہاں پر جیل میں بند ہیں جن کو پاکستان نے ایران سے اگواہ کر کے وہ پاکستان میں لے آئے اور جھوٹا کیس ان پر ٹھوپا ہوا ہے کہ وہ سپائنگ کر رہے تھے وہ پاکستان میں گھس کے وہ سپائنگ کر رہے تھے اور پاکستان کے انٹریس کے خلاف کام کر رہے تھے تو اس طرح سے وہ پاکستان جو ہے جھوٹ فریب کے جو اس طرح کے کیسز بنا کے ہمارے لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ ہم کو ستاتے ہیں ہم کو پوری کوشش کرتے رہنا ہوگا کہ ان کو نکالے اب بہت سے نون گورنمنٹل اورگنائزیشن ساماجک سنگٹھت جو ہیں وہ بھی اس کارے میں جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مانع بدھکار کا لنگا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اور بھارت ورس میں بھی بہت سے ایسے اورگنائزیشن جو ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور ویدیش منترالے خاص طور پر ہماری جو ویدیش منتری ہیں سوشمہ سراجی ان کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہو کیونکہ انہوں نے اس میں بہت ہی جد و جہد کی ہے اس کیس میں اور اور کیسز میں بھی کلبوشن جادب کے کیس میں بھی وہ محنت کرتی رہی ہیں کچھ کیسز میں نتیجہ اچھا نکلتا ہے اس کیس میں بھئی بھگوان کا شکر ہے کہ اتنا اچھا نتیجہ نکلتا ہے اب 33 سال کا ہو گیا ہے واپس آ گیا اور اپنی ماں کی باہوں میں آ گیا اور ماں جب ٹیلیویجن پہ ہم دیکھ رہے تھے کتنی چپٹی ہوئی تھی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی تب پاکستان سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کیسز سے وہ کتنا مانو عدکار کا النگن کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آینے والے دنوں میں شاید کوپریشن اس دشاہ میں بڑھ پائے گا اور ہمارے جو ناغرے پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں وہ وہاں سے رہا ہو پائیں گے بہت شکریہ پر حضر آجی بگ دینے کے لئے اس مسئلہ پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا یہ دی پہلے کے بعد چھوڑا سا بریک اور بریک اس پار کچھ اور خب ہیں دیکھئے بڑھ دیش دیش آنکھ میرے ساتھ رات ساڑے آر بجے سرف راجزبہ ٹیوی پر موسیقی موسیقی راجزبہ میں آج سبحپاتھی ایموینکی آئے نائیڈیو نے سدسی اس سدن کی کاروہی سوچار اڑھنگ سے چلانے دینے کی اپیل کی سبحپاتھی نے کہا کہ جنہیت سے جڑے اہم مدوں پر چرچہ کے لئے انہوں نے ویبین دلوں کے سانسدوں کے نوٹس کو منظور کیا ہے باوجود اس کے سدن کی کاروہی میں بھی کابیری اور رافیل کے مدوں پر گتر ہو جاری ہے کاروہی میں دلوں کے لئے کاروہی میں دلوں کے لئے با خامروږی دلیں کی ندیدی کی کہ لگgel لوگ کو سناید المحللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور سار strengthenedzeen کے بارے کے سارے fica بھی نیارا میں تجربے چلیز خوارافych Sickkaa رجย زیادہ ج PATR томراکاری دmers واقا PAVいる ہمارے والمارس کے لئے اس سے wellest کیارا ہے ہرتراک میں اپنید وقت مجھے اعتنید التسائل ایسی حساب کے لئے میلے وہ جہلوں پر ترتکان موسیقی مجھے کے لئے خاص ب ambulانات کے لئے امانی ایک استعالی میں اس قصول دیکھوں کی مسلسکتہ ہے کیونک ملحانی جام کرنیم جوانب ایک شہر مجھے براس سانسزا محافت موسیقی 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 سنسدیہ کار راجی منتری ویجائے گویل نے کہا کہ سرکار رافیل ڈیل سمیت سبھی مددوں پر چرچہ چاہتی ہے لیکن کانگریس چرچہ سے بھاگ رہی ہے سبھاپتی کی اپیل کے باوجود صدن میں گتی روز جاری رہا صدن کی کاروائی پہلے دو بجے تک اور پھر دن بھر کے لیے استقید کر دی گئی سرکار ہر ویشے پہ چرچہ کے لیے تیار ہے رافیل کے اوپر چرچہ سے بھرودی در بھاگ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک نیرنے آ گیا ہے آز دو دو سپریم کورٹ کے نیرنے کانگریس کے خلاف آئے ہیں ایک رافیل پر اور ایک 1984 میں سکھوں کے قتلیان کو لے کر مانگریس کو دونوں ویشیوں پر معافی مانگنی چاہیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سرکار صدن میں ہر ویشے پہ چرچہ کے لیے تیار ہے اور رافیل پہ بھی چرچہ کے لیے تیار ہے جتنے ہوں گھنٹا چاہیں جتنے ہوں گھنٹے یہ چرچہ کریں سرکار کے ہر مدے پہ چرچہ کے لیے تیار ہونے کے باوجود لوگصبہ کی کاروائی لگاتار پانچ میں دن بھی نہیں چل پائی لوگصبہ دیکش سمیترہ مہاجن اور سنسدیہ کاروانتری نرین سنگھ تومن نے صدسیوں سے صدن چلانے میں صحیحوں کی اپیل کی لیکن رافیل سمیت کئی مددوں کو لے کر صدن میں گتی رود پر قرار رہا اور پرشنکال اور شونکال دونوں نہیں چل سکے اس بیچ صدن میں کندری وارنجی راج منطری سی آر چودری نے راشتری ڈیزائن سنسطان سنشودھن ویدیک دوہزار اٹھارے پیش کیا صدن کی کاروائی پہلے بارے بجے تک اور پھر اس کے بعد دن بھر کے لیے استغیت کر دی گئی پردھان منطری نریندر موڈی نے آج مہاراش میں اکتالیس ہزار کرو روپے کی زیادہ سے پریوجناوں کی شروعات کیونہوں نے ممبئی اور پنے میں میٹرو گلیاروں کے آدھار شلا رکھی اور ساتھی ممبئی میں سٹے تھانے لاکھے میں پردھان منطری آواز یوجنا کے تحت نئی ایکائیوں کے نرمان کی شروعات کی پردھان منطری نے کہا کہ سرکار نے دیش کی جنتہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کئی ایماندار کوشش کی ہیں اور پچھلے کچھ ورشوں میں اس کے سکارہ اکمک نتیجے ہم سب کے سامنے ہیں دیش کی آرثک رازدھانی ممبئی میں سنسادھنوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے کیندر اور راج سرکار نے ممبئی اور تھاڑے سمیت آس پاس کے علاقوں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے منگلوار کو کلیان علاقے میں دو مہتپون میٹرو گلیاروں کی آدھارشلہ رکھنے کے دوران یہ بات کہی پردھان منطری نے کہا کہ سرکار اس لکش کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ جس سے دیش کا کوئی کونہ کوئی گاؤں اور کوئی شہر کوئی ورگ وکاس سے اچھوٹا نہ رہے کسی بھی شہر کسی بھی دیش کے لکاس کی مہتپون کڑی ہوگا ہے بھارت تو دنیا کو اندیش ہوگا ہے جہاں تیج گتی سے سہری جان ہو رہا ہے حال میں ایک رشک خانے آئی ہے کہ آنے والے دسک ہیں دنیا کے تاوپ تین سب سے تیجی سے بشتید ہوتے شہروں میں سارے دسو دس شہر بھارت کے شہر ہیں آواز اور شہری پریوہن سے جڑی مہتپون پریوجناؤں کے وستار کے تحت پردھان مندری نے ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تیتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی یوجناؤں کی شروعات کی اس میں آٹھ ہزار چار سو سولہ کروڑ روپے کی تھانے بھیونڈی کلیان میٹرو اور چھ ہزار چھ سو سات کروڑ روپے کی دہیسار میرا بھیندر میٹرو شامل ہے ساتھ ہی پردھان مندری آواز یوجناؤں کے تحت اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے تھانے میں تقریباً نبی ہزار گریب اور مدھیم ور کے پریواروں کے لیے گھروں کے نرمان سے جڑے پروجیکٹ کی شروعات کی گئی پردھان مندری نے کہا کہ سرکار نے ممبئی لوکل کے لیے سیکڑوں روپے کا آونٹن کیا ساتھ ہی پرانے ریلوے بریجوں کا نوینی کرن کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ممبئی میں میٹرو سسٹم پریوہن کا سب سے پربھاوی مادھیم بنتا جا رہا ہے سال دوہزار چھے میں میٹرو کی پہلی پریوجینہ کی شروعات کی گئی لیکن آنٹ سال تک کیا ہوا کہاں ماملہ اتک گیا بتانا مشکل ہوا پہلی لائن دوہزار چودہ میں شروع ہو پائی اور وہ بھی صرف جیارہ کلومیٹر کی لائن آنٹ سال میں صرف اور صرف گیانہ کلومیٹر دوہزار چودہ کے بعد ہم نے تائپ کیا کہ میٹرو لائن بچھانے کی سپیڈ بھی بڑے گی اور سکین بھی بڑے گی پردان منطری نے کہا کہ آنے والے تین سال میں ممبئی میٹرو کے نیٹورک میں پیتیس کلومیٹر کی میٹرو چھمتہ اور جڑ جائے گی اتنا ہی نہیں سال دوہزار بائیس سے دوہزار چوبیس کے بیچ ممبئی واسیوں کو پونے تین سو کلومیٹر کی میٹرو ریل لائن اپلبد ہو جائے گی اس کے بعد پردان منطری نے پڑے میں بھی آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ کی لاغت والے میٹرو گلیارے کی آدھار شلہ رکھی اس موقع پر پردان منطری نے کہا کہ بیتے چار سالوں میں سرکار نے کئی شہروں میں میٹرو کا وستار کیا ہے اور آنے والے سمیں میں انیک اور شہر اس سے جڑ دے والے ہیں دیش میں میٹرو کے وکاس کے لیے پہلی بار جو میٹرو پالیسی بنائی ہے اس کے تحت بننے والا یہ پروڈیک پہلا پروڈیکٹ ہے یہ پروڈیکٹ پی 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 یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرسیپ میں بنائے جا رہا ہے پردان منطری نے بتایا کہ سال دوہزار بائیس میں جب دیش آزادی کی پچھترویں سالگرہ کا جشن منا رہا ہوگا تب دیش کے ہر پریوار کے پاس اپنی پکی چھت ہو سرکار اسی لکچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ویرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی دلے ہائی کورٹ کی اور سے دواؤں کی آن لائن بکری پر لگائی گئی روک تب تک جاری رہے گی جب تک سرکار اس طرح کی کائیوں کو نیمت کرنے کے لیے نیم تیار نہیں کر لیتی دلے ہائی کورٹ آج اس معاملے پر جوڑی سنوائی کے دوران کورٹ نے دواؤں کی آن لائن بکری پر روک ہٹانے سے انکار کر دیا کورٹ نے کہا کہ ایک بار نیم لاغو ہو جائے اس کے بعد آن لائن کمپنیاں دوائیں بھیج سکتے ہیں لیکن موجودہ ایسیت ہی میں اس ویروسطہ کو وینمت کرنے کے لیے کوئی نیم موجود نہیں ہے بھارتی انترکش انساندھان سنگتھن یعنی اسرو دیش کے پیتیسویں سنچار سیٹلائٹ جی سیٹ سیون اے کو پرکشپید کرنے کی تیاری میں ہے بھو ساتھ ایک اپگرہ پرکشپن یا جی سیلیدی ایف ایلیون کے ذریعے سنچار اپگرہ کا پرکشپن ہوگا شہر کورٹہ سے ستیج دھون انترکشکین سے اپگرہ کے پرکشپن کی اولٹی گینتی آج دوپہر دو بچ کا دس منٹ سے شروع ہو گئی سنچار سیٹلائٹ جی سیٹ سیون اے بھارتی شیط میں کی یو بینڈ میں اپیو کرتاؤں کو سنچار شمتہ پردان کرے گا اور سنچار مشن کی عبادی آٹھ سال ہوگی تو اس بلڈن نے فلاح اپنا ہی نمازکار